بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا آپ کو پتہ ہے کہ حرم پاک میں کی جانی والی ایکٹیوٹیز میں سے بہت سی ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جو کہ منع ہیں گیر قنونی ہیں اور جن کے کنے پر ظاہرین حرم کو حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے اور انہیں کوئی سزا بھی مل سکتی ہے ان میں سے کچھ ایکٹیوٹیز دیکھنے سوچنے کو تو بہت چھوٹی لگ سکتی ہے مگر ان کا انجام بڑا ہو سکتا ہے اور کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں کہ ظاہرین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ گلتی کر رہے ہیں کہ ان سے گلتی سرزد ہو رہی ہے اور یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا مگر وہ صاحبان یا غیر صاحبان یا جان بوجھ کر یا گلتی سے ایسا کر جاتے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چند ایکٹیوٹیز کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ سب خبردار رہیے گا الٹ رہیے گا اور ان سے پچیے گا ایک تو ہرم بکی شریف میں ہرمین شریفین میں سگرٹ نوشی سموکنگ بلکل ممنوع ہے ایسی جگہ پہ سموکنگ نہیں کرنی انچی انچی آواز میں شاؤٹنگ کے سٹائل میں نہیں بولیے گا اور کسی سے بھی لڑائی جھگڑا مت کیجئے اور نہ بلا وجہ وہاں شور مچائیے نیز کسی بھی قسم کی کمپین کا حصہ مت بنیے کوئی بھی بینر نہ اٹھائیں کسی قسم کا نعرہ نہ لگائیں کسی کے خلاف یا حق میں اپنے اُبھرتے جذبات پر قابو رکھئے ہرم مکی شریف یا بیرونی سہنوں میں گداغری یا بھیق مانگنا بھی سکتی سے منع ہے ویسے تو پورے سودیا میں اس پر پکڑ ہوتی ہے مگر ہرم مکی شریف میں ایسے واقعہ تقصر دیکھنے میں آتے ہیں اس کے علاوہ مربع کے مقام پر عمرہ کرنے والوں کے بال کٹوانا یا کینچی فراہم کرنا بھی مشکلات یا مسائل کا سبب بن سکتا ہے بال کٹنے کی ایکٹیوٹی حرم پاک سے باہر آکے کریں اگر آپ کسی دوسرے کو وہاں ایسا کرتے دیکھیں تو آپ خود بھی شروع نہ ہو جائیں بلکہ ایسا کرنے سے بچیں اس کے علاوہ حرم پاک میں نماز کے لیے جگہ کو مخصوص کرنا ظاہرین حرم کو نماز کی جگہ فروحت کرنا یا پھر حرم سے باہر جانے کی وجہ سے اپنی جگہ پر مسلح بچھا دینا تاکہ کوئی دوسرا اس جگہ پر آ کر نہ بیٹھ جائے یہ سب منفی روئیے ہیں جن کا انصداد یا روکتہ ضروری ہے کمیٹی کے اہلکار حرم مکی شریف میں جہاں کہیں بھی جگہ مختص کرنے کے لیے مسلح بچھا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے زبد کر لیتے ہیں اس کے علاوہ منفی ارادے تو دور کی بات پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ بھی امام کعبہ کی طرف مت بڑھئے گا ورنہ یہ بھی پرابلمیٹک ہو سکتا ہے اور کسی بھی جینڈر کے ساتھ فیزیکلی اور وربلی مائنیز و گفتگو یا حرکت جنسی حراسکی کے زبنے میں آ سکتی ہے جس پر سخت ایکشن بھی ہو سکتا ہے حرم پاک کے مخصوص حصوں کی بغیر اجازت کے خود سے صفائی شروع کر دینا بھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے حرم پاک کے ہر حصے کی صفائی مخصوص کمپنی کے مخصوص لوگ کے ذریعے ہی کرائی جاتی ہے حرم پاک میں ویلچیر وغیرہ کے سرفسز دینے کے لیے بھی مخصوص لوگ سپیسی فائیڈ ہیں اگر باہر کا کوئی بندہ یا سروس خود دیتا ہوا پایا گیا تو وہ بھی مشکل میں پھن سکتا ہے اور ادھر سیکیورٹی اہلکار آپ کو جو بھی گائیڈ کر رہے ہیں جو بھی انسٹرکشنز دے رہے ہیں انہیں لازمی فالو کریں چاہے آپ کو وہ پسند ہو یا نہ ہو آپ کے لیے وہ فالو کرنا مشکل ہو آسان ہو انہیں زیادہ ریزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بحث کے بعد بھی آپ کو اسی پہ عمل کرنا ہے جو وہ آپ کو کہیں گے لہٰذا زیادہ بحث بھی آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے کسی عربی یا سعودی کو بھی برا بھلا مت کہیں نہ ان کے سسٹم کو اور نہ ہی حکومتی نظام یا فرقہ بندی کے بارے میں کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہیں جو مسائل کی وجہ بن سکتی ہیں لہٰذا حرم پاک جائیں صرف اپنی عبادت اور عمرہ اور نمازوں پر فوکس کریں اور بھرپور توجہ اور فوکس کے ساتھ اپنی دعائیں مانگیں اللہ کے حضور خود کو پیش کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اللہ ہم سب کو ہر طرح کی مشکل سے بچائے آمین ان تمام ایکٹیوٹیز کو منیٹر کرنے کے لیے سو سے زیادہ اہلکار حرم مکی شریف کے اندر اور بینونی سہنوں میں متیر ہوتے ہیں جو کہ چوبیس کھینٹے مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں حرم شریف میں کسی بھی قسم کے منفی رجحان کو روکنے کے لیے پوری طور پر کاروائی کی جاتی ہے منفی رجحانات میں اگر کوئی گیر ملکی ملوث ہوگا تو اسے ترہیل شمیسی کے حوالے کیا جاتا ہے حرم مکی شریف میں منفی رجحانات کے انصداد کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی ہر سال ایسے سینکڑوں ہزاروں افراد کو گرفتار کرتی ہے جو حرم مکی شریف کے اندر اور بیرونی سہنوں میں منفی رجحانات کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں خاص کر رمضان اور دوسرے رش کے مہینوں میں ایسی ایکٹیوٹیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں لہٰذا اس مقدس سرزمین پر کوئی بھی کام سوچ سمجھ کر کیجئے اور ان تمام ایکٹیوٹیز کا خیار رکھیے اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیار رکھیے یہ ملک یہ دنیا اور یہ چینل بھی آپ کے اپنے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ اللہ حافظ